ہیلو فرینڈ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں لفا گارڈن میں فرینڈز آج ہم گرو کریں گے کالی فلاور مطلب گوبی جو ہماری ایک تو بند گوبی ہوتی ہے اور ایک پھول گوبی ہوتی ہے اور یہ ہماری کھانے والی گوبی ہوتی ہے اور وہ سیلٹ میں یوز ہوتی ہے اس کو اب ہم سیڈ سے گرو کرنے جا رہے ہیں اس کا جو گروئنگ سیزن ہے وہ ونٹرز کا سٹارٹ ہے مطلب اگر آپ اگست کے بلکل اینڈ میں مطلب پچیس اگست سے آگے آگے اور اگر بیس پچیس تیس سیپتمبر تک اگر اس کو گرو کر لیں تو آپ کو اس کی بہت اچھی اور موٹی تازی تگڑی پنیری حاصل ہو جائے گی پھر اس کو آپ بڑے بڑے گملوں میں شفٹ کریں تو آپ کا گوبی کے جو پلانٹس ہوں گے اور جو گوبی کے جو فلاورز ہوں گے بلکل ریڈی ہو جائیں گے صرف تین مہینے کے اندر یہ ہارویسٹنگ تک پہنچ جاتی ہے اور کافی فاسٹ گروت ہوتی ہے اس کی اس کے لئے ہم بھلوالی مٹی لے رہے ہیں سادی اس کے اندر ٹین پرسنٹ کمپوسٹ اور یہ پچھلے سال کے ہمارے گملے ہیں اس میں سے ہم نے مٹی نکال کے ان نئے ٹریز کے اندر فل کر لیے ایسی ٹریز جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی چوڑی چوڑی ہوتی ہیں اور اس کے اندر ہماری پنیری لگانے کے لئے بہت زیادہ ایڈیل ہوتی ہے اب ہم اس کے جو سیڈز ہیں وہ ڈائریکٹ لگائیں گے اور یہ ہم نے آن لائن نہیں لیا یہ جو ہمارے سٹی کی غلہ منڈی ہوتی ہے سبزی منڈی ہوتی ہے وہاں پہ شاپس ہوتی ہیں وہاں پہ آپ جتنے مرضی ایسے پیکٹس لے سکتی ہیں اور آپ کو اچھی قیمت میں ملتے ہیں اور یہ اچھی کوالیٹی یہ ہوتی ہیں کیونکہ جتنے بھی ہمارے فارمر حضرات ہوتے ہیں وہ یہی سے اس کو پرچیز کر کے اور یہ گروہ کرتے ہیں اور یہ بلک میں لیتے ہیں وہ اب ہم ایک بار اس کے سارے سیڈز سپرنکل کرتے ہیں سیڈز آپ نے اس کے ڈائریکٹ لگانا ہے تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے آدھا انچ یا ایک انچ کا کیونکہ ہم پنیری بنا رہے ہیں بعد میں ہم اس کو شفٹ کر لیں گے اس کے سیڈز دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں اس طرح کے بلک کلر کے ڈاٹس ہوتے ہیں اس کے سیڈز بہت زیادہ ہیں یہ تو ہنڈرڈ پلس ہنڈرڈ کیا ٹو ہنڈرڈ پلس لگ رہے ہیں لیکن ہم سارے کے سارے ان دو میں لگا لیں گے اگر بچ گئے ہمارے سیڈز تو ہم تیسرے میں لگا لیں گے اس کو لگانے کا سیمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف سپرنکل کرنا ہے بس کوشش کرنی ہے کہ بس ایک جگہ زیادہ سیڈز نہیں گرنے چاہیے اس طرح کر کے آپ ان کو سپرنکل کر لیں اب یہاں بھی یہ سپرنکل کر لیں سپرنکل کرنے کے بعد آپ نے جو سادھا بھلوالی مٹی ہے مطلب جو پاوڈرڈ سوائل ہے سادھا سی بھلوالی مٹی وہی اس کے اوپر آپ تھرو کریں گے مطلب آپ نے سیڈز کو جسٹ کور کرنے آدھا انچ کی لیئر بنجے تو وہ بھی پہت سا پردست ہے یہاں پہ جو نیو گارڈنرز ہے وہ کوکوپیڈ بھی جوز کر سکتے ہیں جو پہلے سیڈز لگاتے رہتے ہیں وہ سادھا بھلوالی مٹی جوز کریں گے اب ایک بار ہم سیڈز کو کور کر دیتے ہیں سیڈز ہمارے کوئی ففٹی ٹو سکسٹی پلس ہمارے لگا چکے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اب سادھا بھلوالی مٹی اوپر ہم نے سپرنکل کر دیا اب آتی ہے اس کے اوپر شاور کرنے کی باری شاور آپ نے بہت سافٹ طریقے سے کرنا ہے اگر بہت زیادہ ہارڈ ہٹ کیا ہے تو آپ کے سیڈز ڈسٹرب ہو جائیں گے یا ہو سکتا ہے مٹی اوپر سے ان کی ہٹ جو اور آپ کے سیڈز جو ایکسپوز ہو جائیں سیڈز کو جرمنیٹ ہونے کے لئے صرف اور صرف مویسچر چاہیے ہوتا ہے اور وہ سادھا مویسچر آپ اسی طرح دے سکتے ہیں اگر آپ کوکو پیٹ ڈال دیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اگر آپ سیڈز کو جرمنیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ مویسچر دے دیں تو آپ کی جو سیڈلنگ ہوتی ہے بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے اب ایک بار ان کو ہم شاور کرتے ہیں بلکل لائٹ سا شاور کرنا ہے اب آپ نے ان کو شیڈی ایریا میں رکھنا ہے ہم نے ان کو اچھی ترہا شاور کر لیا تھا اور اس کو دھوپ سے بچانا ہے اور جو اگر بارشوں کا موسم ہے تو پھر بھی آپ نے اس کو بارشوں سے بچانا ہے اس کو برائٹ لائٹ دینی ہے مطلب شیڈی ایریا میں رکھنا ہے لیکن بہت زیادہ اندھیرہ نہیں ہونا چاہیے روشنی ضرور ہونی چاہیے چاہے ٹیوب لائٹ کی روشنی ہو چاہے انڈریکٹ سن لائٹ آتی ہو اب ہم اس کو شیڈی ایر میں رکھیں گے اور اس کا ویٹ کریں گے سیڈز اس کے جلدی جرمینیٹ ہو جاتے ہیں میکسیمم میکسیمم بیس دن کے اندر سارے کے سارے ہمارے سیڈ جرمینیٹ ہو جائیں گے اور آج نو سپٹیمبر دو ہزار پیس ہے اب ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں اور آپ چینل کو سبسٹرائب کریں سپٹیمبر کو یہ پروسس کیا ہے ہم نے اس کے سیڈز لگائے تھے اور آج سات دن کے بعد میکسیمم میکسیمم ہمارے سیڈ جرمینیٹ ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لش گرین بیبی پلانٹس ہیں اور ابھی تک تو بالکل زبرزست ہے کافی سارے جو ہیں اس کے اندر سے سڑے بھی نہیں اب تک بالکل زبرزست ہے اور آپ نے اس کو تھوڑا سا لیٹ ٹرانس پلانٹ کرنا ہے مطلب بہت جلد بازی نہیں کرنی ہے اس کو چار سے پانچ انچ پانچ انچ کے جب پلانٹس ہو جائیں تب آپ نے ان کو ٹرانس پلانٹ کرنا اور کسی بڑے گملے میں ٹرانس پلانٹ کرنا ہے کم سے کم ایک پلانٹ کے لیے آپ کے لیے ایک بڑا گملہ ریکوائر ہوگا اور وہ کم سے کم بارہ انچ کا ہونا چاہیے اس میں ٹونٹی پرسنٹ آپ گوبر کی خاد ایڈ کریں اور اس کے بعد آپ اس کے اندر ایٹی پرسنٹ بھلوالی مٹی یوز کریں ایک پلانٹ لگا دیں دو لگا دیں گملے میں ساتھ جوڑ کے لگا دیں اگر ایک ڈیڈ بھی ہو جائے تو دوسرا آپ کا سروائیو ہو جائے مطلب بیک اپ ہونا چاہیے اگر دونوں ہی وہ گروہ ہو گئے تو پھر آپ کو ایک ریموو کرنا پڑے گا اور یہ دیکھ لیں اس کی پنیری کتنی زبردست ہو گئی ہے اور آپ کم سے کم پندرہ سے بیس دن کے بعد اس کو ٹرانس پلانٹ کریں اور کیونکہ ان کو ٹرانس پلانٹ شاک نہیں لگتا اتنی جلدی اور ابھی موسم بھی کچھ بہتر ہوتا جا رہا ہے لیکن ابھی دھوپ جو ہے تھوڑی سی سخت ہے اس لئے آپ دس سے پندرہ دن کے بعد اس کو شفٹ کریں اور جب آپ اس کو بڑے پاورٹ میں شفٹ کر دیں پھر آپ اس کو بلکل دھوپ میں رکھیں اور ویسی بھی سپٹیمبر پھر ختم ہو جائے گا نومبر تو ویسی سپٹیمبر اکتوبر نومبر تو ویسی ان کی دھوپ جو ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو جو ہمارے وینٹرز کے ویگیز ہیں وہ بلکل زبردست گرو ہوتے ہیں اس کا ایڈیل فٹی لائزر گوبر کی گلی سڑی کھات ہوتی ہے اور بلکل زبردست ہے اب اسی نیکسٹ ویڈیو آپ شیئر کریں گے جب ہم ان سب کو ٹرانسپلانٹ کریں گے اس کے لئے ہمارے پاس بہت زیادہ گملے ہونے چاہئے کم سے کم بیس سے پچیس گملوں کا رینج کریں گے کچھ ہمارے پاس سیکنڈ ہینڈ بھی ہیں کچھ ہمار مگو آ لیں گے پھر آپ سے اس کا سیکنڈ پارٹ شیئر کریں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو فرینڈز